بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اردو کہانی مرکرز پر آپ سب کو خوش آمدید مالکن کی ڈیلیوری کے دن چل رہے تھے مالک کہنے لگا شینی پتر کچھ دن مالکن کے پاس رک جا اور ہاں خرچے کی فکر نہ کرنا شوہر سے اجازت لی تو وہ بھی مان گیا میں مالکن کی گھر پر رک گئی لیکن رات ہوتی تو مالکن کی چہرے پر ہوایاں اڑنے لگتی میں سمجھ نہ پاتی لیکن اس رات میری بھی ہوش اڑ گئے تب سمجھ آیا کہ مالکن کے چہرے پر پریشانی کس آئے میری مالکن کو کچھ دن تک پھر سے ہسپٹل جانا تھا ان کے ہاں نئے بچے کی پیدائش متوقع تھی میں مالکن کو دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہی تھی کیونکہ وہ عام ماؤں کی طرح خوش ہونے کے بجائے گمزم سی رہنے لگی تھی ویسے بھی یہ ان کا تیسرا بچہ ہونے والا تھا مگر مالکن اپنے بچوں کو پیدا ہوتے ہی اور جائدات ہونے کے باوجود وہ اپنے بچوں کو اپنے پاس رکھنے کے بجائے ایتھی سینٹر میں جمع کرواتی تھی میں سوچتی تھی کہ اگر ان کو بچے پالنے ہی نہیں تھے تو وہ پیدا ہی کیوں کرتی تھی پہلی بار جب مالکن کو ماں بننے کے خوشخبری ملی تو وہ فطری طور پر بہت زیادہ خوش تھی اور بہت تیاریاں بھی کی تھی مالک بھی پرجوش تھے اور ہر آئے روز بچے کی ضرورت کا سامان خرید کر لے آتے تھے خدا خدا کر کے جب ڈیلیوری کا وقت پہنچا تو مالک خود مالکن کے ساتھ ہسپتال گئے تھے میں گھر کی صفائی وغیرہ کر کے مالک کی ہدایت پر جب اگلے روز بچے زمالنے کے لیے ہسپتال پہنچی تو مالک و مالکن دونوں نہایت سنجیدہ اور غمگین سے محسوس ہو رہے تھے اور بچہ غائب تھا پہلے تو مجھے لگا کہ شاید ان کا بچہ پیدا ہوتے ہی مر گیا ہے کیونکہ پیدا ہو جانے پر تو مالک نے ہم سب ملازمی میں بھی مٹھائی بانٹی تھی مگر اس کے بعد ایسی خاموشی چھا گئی تھی اور بچے کا کچھ آتا پتا نہیں تھا میں نے جب جھجھا کر مالکن سے بچے کے بارے میں سوال کیا تو وہ چپ رہی مگر ان کے کمرے میں موجود نرس نے مجھے بتایا کہ ان دونوں میہ بیوی نے بچہ پیدا ہوتے ہی کپڑے میں لپیٹ کر ایدھی سینٹر بھیج دیا میں ہی سنن کر حقہ بکہ رہ گئی تو پھر ایدھی سینٹر میں کیوں بھیجا نرس بھی مزید تفصیلات نہیں جانتی تھی اور مالکن مجھے کچھ بتانے کو تیار نہ تھی یوں یہ بات راز ہی رہ گئی بہرحال مالک کو مالکن اداس بھی تھے مگر بچہ بھی پیدا ہوتے ہی خود دے بیٹھے تھے ہم ملازمین اس معاملے میں کچھ نہیں بول سکتے تھے اس لئے خاموش رہے اور وقت اسی خاموشی سے گزرتا چلا گیا اس واقعے کی تقریباً سال بھر بعد مالکن کو پھر سے ماں بننے کی خبر ملی میں نے دیکھا کہ وہ دونوں میں ابھی بھی خوش تو تھے مگر کچھ ڈرے ہوئے سے محسوس ہو رہے تھے ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی انہونی کے احساس میں گھرے ہوئے ہیں اور خوش ہونے سے بھی ڈر رہے ہیں میں پھر سے مالکن کے خدمت میں لگ چکی تھی اور مالکن مکمل طور پر احتیاط کر رہی تھی مگر رائن ڈلیوری کے دنوں میں مالک کو مل سے باہر جانا پڑا اور مالکن اکیلی ہسپتال جانے سے گھبرا رہی تھی میں نے مالکن کو تسلی دی کہ میں ان کے ساتھ ہسپتال چلی جاؤں گی اور بچہ بھی خود سنبھال لوں گی مگر جانے کیوں مالکن مجھے اپنے ساتھ لے جانے سے ہچکچا رہی تھی حالکہ میں ان کی شادی کے فوری بعد یہاں کام پر آئی تھی اور مجھے شروع سے ہی ان کی خاص بلازمہ کا درجہ حاصل تھا مالکن کی ہر بات اور ہر راز میرے سینے میں دفن تھا حتیٰ کہ مالکن کی مالک سے شادی کیسے اور کیوں ہوئی یہ تفصیل بھی مجھے مالکن نے خود بتائی تھی پھر بھی وہ مجھے ہسپتال لے جانے سے جھجک رہی تھی تو میں کھٹک سے گئی تھی کچھ تو ایسا تھا جو مالکن مجھ سے چھپا رہی تھی مگر وہ مجبور تھی کیونکہ مالک نہیں آ رہے تھے اس لئے مجبوراً مالکن کو ہسپتال جاتے ہوئے مجھے ساتھ لے جانا پڑا مالکن کو ڈیلیوری کے لیے لیبر روم میں لے جایا گیا تو میں باہر بیٹھ کر انتظار کرنے لگی مالکن کو اللہ نے پھر سے ایک بیٹے سے نوازا تھا میں نے بچے کی آواز سنی تو مالکن کی ہدایت پر فوراً مچھائی ہسپتال میں بانٹنے لگی مگر جب میں فارغ ہو کر واپس آئی تاکہ بچہ سنبھال سکوں تو یہ سنکہ مجھے حیرت کا شدید جھٹکہ لگا کہ مالکن نے اس بار بھی بچہ فوراً ہی ایدھی سنٹر میں بھیج دیا تھا اور خود اب غمزدہ سی پڑی ہوئی تھی مجھے اس عورت پر حیرت ہونے لگی تھی وہ پورے نو ماہ بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی تھی اور اتنی اعتیاد سے رہتی تھی مگر بچہ پیدا ہوتے ہی وہ اسے پہلی فرصت میں ایدھی سنٹر بھیج دیتی تھی مجھے یہ بات عجیب لگ رہی تھی مگر ظاہر ہے میں مالکن کو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی مجھے ان کی آنکھوں میں آنسو بھی دکھاوا لگ رہے تھے اگر ایسا ہی غم تھا تو بچہ دینے کی کیا ضرورت تھی میں مایوس ہو کر گھر لوٹ آئی اور سارا دن کرتی رہی کتنے پیسے والے لوگ تھے مگر بے ہیسی کی حد کر رہے تھے مالک واپس آئے تو انہوں نے بھی مالکن کو اس فیل پر کچھ نہیں کہا یوں لگ رہا تھا جیسے یہ بات ان دونوں کے درمیان پہلے سے ہی تیہ تھی کہ بچہ ہوتے ہی عیدی سنٹر میں دے دینا ہے فطری طور پر میرے دل میں مالکن کے لیے جو عزت تھی وہ ختم ہونے لگی اور میں اب ان کے لیے فکر ظاہر کرنا چھوڑ چکی تھی میرا بس چلتا تو کام چھوڑ کر ہی چلی جاتی میں نے بہانے بہانے سے مالک کو یہ بھی سنا دیا تھا کہ ان کے بچے میں پال لیا کروں گی اور اس کا کوئی پیسہ بھی نہیں لوں گی کیونکہ میں بے اولاد عورت تھی اور مجھ سے بچوں کی ایسی بے قدری برداشت نہیں ہو رہی تھی میری بات پر مالکن گمسم سی ہو جاتی تھی اب تو لوگ بھی ان کی یہ حرکت جاننے لگے تھے اور ان پر لان تان کرنے لگے تھے جو اپنے بچوں کو لاوارسوں کی طرح دوسروں پر پھینک رہے تھے مگر مالک اور مالکن بلکل خاموشی سے سب کی باتیں سنتے اور سہتے تھے جب تین سال بعد تیسری مرتبہ پھر سے اللہ نے انہیں اولاد کے خوشی دی تو اس بار وہ دونوں خوش ہونے کے بجائے پریشان سے نظر آنے لگے تھے شاید مالکن بچہ مار بھی دیتی اگر انہیں دیر سے خبر نہ ہوتی تو مگر اب ایسا ویسا کچھ بھی کرنے سے ان کی جان جا سکتی تھی تب ہی ایک بار پھر سے وہ اسی احتیاط کے ساتھ وقت گزارنے لگیں اور ہر وقت بچے کی خیریت کی دعا کرتی نظر آنے لگی تھی مالک اس بار دل کھول کر صدقہ خیرات دے رہے تھے اور سب سے بس یہی دعا کرواتے تھے کہ خیریت سے ان کا بچہ پیدا ہو جائے میں حیران تھی کہ وہ لوگ آخر ایسے بچوں کے لیتنی فکر ہی کیوں کرتے تھے جن بچوں کو وہ لوگ اپنے پاس رکھتے ہی نہیں تھے جب تیسری بار وقت آنے پر مالکن ہسپتال پہنچی تو اس بار بھی میں ہی ان کے ساتھ تھی میں اس بار ہر حال میں اس راست تک پہنچنا چاہتی تھی میں نے ڈیلیوری سے پہلے نرس کو بے ہوشی کی دبا جوس میں ملا کر پلا دی جسے پی کر وہ بے ہوش ہو گئی تو میں نے اس کے کپڑے خود پہن کر ماسک لگایا اور ڈاکٹر کے ساتھ کمرے میں جا پہنچی مالکن کا اس بار بھی بیٹا پیدا ہونا تھا مگر ڈیلیوری ہوئی تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اور گئے کہ بچہ میرا نام شاہین ہے اور میں ایک نہائیت غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں میرا باپ مزدور طبقے سے تعلق رکھتا تھا مگر ہمیں عزت سے گھر بٹھا کر کھلاتا تھا جب میری شادی ہوئی تو میرا شوہر ایک کوٹھی میں کام کرتا تھا وہ مجھے رخصت کروا کر اسی کوٹھی کے سرونٹ کورٹر میں لے گیا اس کوٹھی کے مالک کی بھی نئی نئی شادی ہوئی تھی میرے شوہر نے مجھ سے کوٹھی میں کام کرنے کا کہا تو میں اس نئی مالکن کے خاص ملازمہ بن گئی اور ان کے کام کرنے لگی مالکن بہت خوبصورت اور خوش اخلاق لڑکی تھی اس نے چند دنوں میں ہی مجھے اپنی ہمراز دوست والا مقام دے دیا اور مجھے اپنے بارے میں سب بتا دیا مالکن اور مالک آپس میں چچا ذات کزن تھے شروع سے ایک ہی گھر میں پلے پڑے تھے اور دونوں میں دوستی تھی جوان ہوئے تو وہ دوستی محبت میں بدل گئی مگر مالکن کی ماں نے مالکن کا رشتہ اپنے بھانجے سے کیا ہوا تھا اور مالکن وہاں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی شادی کی عمر ہوئی تو دونوں نے اپنے گھر والوں سے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور شادی بھی کریں گے ان کے فیصلے سے دونوں کے باپ راضی تھے مگر ان کی ماں جو کہ سگی خالہ ذات تھی مگر ان کی آپس میں نہیں بنتی تھی جس کی وجہ سے وہ ان کی شادی پر راضی نہیں ہو رہی تھی اور مسلسل انکار کر رہی تھی جب مالک و مالکن نے ماں کو زد پر اڑا ہوا دیکھا تو اپنے اپنے باپ سے بات کر کے ماں کو بتائے بغیر نکاح کر لیا ان کے ایسا کرنے سے گھر میں طوفان اٹھ گیا تھا اور ان کی ماں بنا سوچے سمجھے ان کی طلاق کی بات کرنے لگیں تنگ آ کر مالک نے الگ گھر لیا اور مالکن کو روست کروا کر یہیں لے آئے انہیں یقین تھا کہ کچھ عرصے بعد ان کی ماں راضی ہو جائیں گی میں نے جب یہ سب سنا تو مجھے ان کے لئے دل سے افسوس ہوا میں نے بھی مالکن کو تسلی دی اور کہا کہ جب ان کی اولاد ہو جائے گی تو دونوں کی ماں اپنی اولاد کی اولاد سے ملے بنا نہیں رہ پائیں گی مالکن بھی اسی امید پر مطمئن تھی جلد اللہ نے انہیں اولاد کی خوشی سے بھی نوازا تھا اور جب سے انہیں یہ بات پتا چلی تھی وہ بہت برجوش ہو گئے تھے اور سوچ لیا تھا کہ اپنے بچے کے ساتھ ہی وہ گھر واپس جائیں گے اور اپنی ماں کو منائیں گے مگر انہوں نے وقت آنے پر نہایت عجیب حرکت کی تھی وہ بچہ جو ان کی زندگی آسان کرنے کی وجہ بن سکتا تھا انہوں نے اسے پیدا ہوتے ہی ایدھی سینٹر بھیج دیا اور خود خالی ہاتھ گھر آ گئے یہ بات سب کے دماغ میں کھٹ کی تھی مگر کسی نے سوال نہیں کیا تھا ہر وقت ہسنے مسکرانے والی میری مالکن بھی اپنا بچہ کھونے کے بعد چپ چپ سی رہنے لگی تھی مجھے یہی لگا کہ مالک نے اپنی بیوی سے پوچھے بنا یہ حرکت کی ہوگی اور میں یہ سوچ کر مالکن کی دلجوئی میں لگی رہتی تھی مگر جب دوسری مرتبہ مالک ملک میں موجود نہیں تھے اور مالکن نے تب بھی وہی حرکت دہرائی تو مجھ پر انکشاف ہوا کہ پہلی بار بھی مالک کے اس فیصلے میں مالکن برابر کی شریک تھی میں اس بات کی وجہ نہیں جان پا رہی تھی میری شادی کو بھی وہی تین سال گزر گئے تھے مگر میری شدید خواہش کے باوجود میری ابھی تک اولاد نہیں ہو رہی تھی مجھے اللہ سے شکوا سا ہونے لگا تھا کہ میں چاہتی تھی اور مجھے اولاد نہیں مل رہی تھی جبکہ وہ دونوں بے قدر لوگ مسلسل اولاد سے نوازے جا رہے تھے مگر اپنی اولاد کو ایدھی سنٹر میں پالنے کے لیے دے دیتے تھے تیسری بار ان کی جب اولاد ہوئی تو میں نرس کی جگہ خود اندر چلی گئی میں نے سوچ لیا تھا کہ جب مالکن اپنا بچہ مجھے نرس سمجھ کر پکڑائی گی کہ یہ ایدھی سنٹر میں بھیج دوں تو میں ان سے چھپا کر بچے کو اپنے پاس رکھ لوں گی مگر جب بچہ پیدا ہوا تو اسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے مالکن نے ایک نظر اپنے بچے پر ڈالی اور روتے ہوئے ڈاکٹر سے کہا کہ وہ اس بچے کو بھی ایدھی سنٹر بھیج دے میں اب گمسم سی کھڑی رہ گئی تھی ڈاکٹر مالکن پر غصہ ہو رہی تھی کہ وہ ان کی بات ماننے کے بجے اپنی زد پر کیوں اٹکی ہوئی ہیں میں ڈاکٹر کا جملہ سن کر چونگ گئی تب ڈاکٹر نے مالکن کے رونے پر انہیں جو بات سمجھائی وہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میرا دماغ سائن سائن کرنے لگا تھا میں جب مالکن کے ساتھ گھر پہنچی تو دماغ سوچوں میں الجا ہوا تھا اور میں اس وار مالکن پر غصہ بھی نہیں کر پا رہی تھی میرے دماغ میں ڈاکٹر کی بات ہتھوڑے کی مانت بج رہی تھی مالکن ہمیشہ کی طرح بہت اداس تھی اور مالک ان کو تسلی دے رہے تھے میں علچی علچی سے اپنے کورڈر میں چلی گئی میرے شوہر نے مجھے غائب دماغ دیکھا تو مجھ سے خاموشی کی وجہ پوچھی میں نے اپنے شوہر کو مالک اور مالکن کے بچوں کا راز بتا دیا وہ بظاہر صحت مند بچہ دھورا تھا اس کی ٹانگیں بازو بھی نہ تھے اور چہرہ بھی ایسا تھا جیسے مسخ شدہ ہو ایسی حالت کے بچے کو دیکھنا بھی مشکل امر تھا کجا کے اپنے پاس رکھ کر پالا جاتا میرا شوہر بھی یہ سن کر توبہ توبہ کرنے لگا اور بولا کہ یقیناً یہ ان دونوں میہ بی بی کی ماں کی بدوہ لگی تھی جو ان کے بچے ایسے پیدا ہو رہے تھے میں اپنے شوہر کی بات سن کر مزید علچ گئی میں جانتی تھی کہ جو کوئی بھی مالک و مالکن کے بچوں کا سنتا تو یہی کہتا کہ ماں کی بدوہ ہے لیکن دراصل ایسا نہیں تھا اور یہ کٹل حقیقت ہے کہ ماں چاہے جتنا بھی دل سخت کر لیں کبھی اپنے اولاد کو بدوہ نہیں دیتی اور پھر مالک و مالکن نے تو ایسا کوئی گناہ بھی نہیں کیا تھا کہ بدوہ لیتے نکاح کر کے جائز رشتے میں بندے تھے اور اب بھی اپنے والدین سے ملنے کے لیے جاتے رہتے تھے اپنی ماں کو بھی مناتے رہتے تھے مجھے ڈاکٹر کے وہ الفاظ یاد آ رہے تھے جو اس نے مالکن کو بولے تھے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ مالک و مالکن آپس میں کزن تھے اور یقیناً پچھلی کئی نسلوں سے ان کے سب بڑوں نے ایسے ہی اپنوں میں شادیاں کی تھی جس کی وجہ سے اب ان کے بچے نامکمل پیدا ہو رہے تھے میں وہ سب یاد کر کے علج رہی تھی مجھے اس بات سے بلکل اتفاق نہیں تھا ایسا تو بہت جگہ پر ہوتا دیکھا تھا میں نے کہ لوگ اپنے خاندان سے بار شادی نہیں کرتے اور آپس میں ہی سب بچوں کی شادیاں کرواتے ہیں مگر یہ بھی سچ تھا کہ ڈاکٹر بغیر سوچے سمجھے تو کوئی بات نہیں کہہ سکتی تھی اور مالکن بھی پڑی لکھی تھی ڈاکٹر نے جو سائنسی زبان میں انہیں تفصیل دی تھی اسے مالکن بھی سمجھ رہی تھی میں نے سوچ لیا کہ اس بار میں کے جاؤں گی تو اپنی قرآن پڑھانے والے قاریہ باجی سے یہ مسئلہ بھی پوچھوں گی ہماری قاریہ دینی مسائل بھی جانتی تھی اور ان کے پاس تقریباً ہر مسئلے کا جواب ہوتا تھا مالکن کی طبیعت اس بار بہت زیادہ بگڑی ہوئی تھی وہ ہم سے نڈھال تھی اور کھانا پینا بھی بند کر رکھا تھا جب ان کی ماں نے یہ سب سنا تو انہیں لینے آگئیں اور کچھ روز کے لیے گھر لے گئی میں نے بھی مالکن کے جانے پر شوہر سے اجازت لی اور دو دن کے لیے اپنے والدین کے گھر آ گئی شام کے وقت میں وہی محلے میں رہنے والی اپنی قاریہ باجی کے پاس پہنچ گئی میں نے جب انہیں مالکن اور مالک کا سارا مسئلہ بتایا اور ڈاکٹر کی بات بتائی تو وہ بھی کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی پھر بولیں کہ اللہ نے ذات اور برادری کا فرق ہم انسانوں میں بالکل نہیں رکھا اور نہ ہی نکاح کے لیے یہ حد رکھی ہے کہ صرف اپنے خاندان میں کیا جائے یہ سچ ہے کہ جب مسلسل کئی نسلوں سے صرف اپنے قریبی نشتہ داروں میں شادیاں کرتے جاؤ تو بچے اب نورمل پیدا ہونے لگتے ہیں اگر ڈاکٹر نے اسے کوئی بیماری کہا ہے تو ایسا یقیناً اللہ کی طرف سے ہوگا تاکہ لوگ ذات برادری کے فرق میں نہ پڑیں اور غیر برادری میں بھی نکاح کریں میری علچن پر وہ مزید بولیں کہ عموماً جو لوگ اپنوں میں شادیاں کرتے ہیں وہ بھی زیادہ تر صرف یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی ذات ایک جیسی ہو وہ لوگ خاندان سے باہر بھی شادی کر لیتے ہیں قاری اباجی نے مجھے سمجھایا کہ وہ سائنسی باتیں یا بیماریوں کی سمجھ بوجھ نہیں رکھتیں مگر اتنا ضرور جانتی ہیں کہ ایسا واقعی ہوتا ہے ان کے بھی جاننے والوں میں ایک خاندان ایسا تھا جو صرف اپنوں میں شادیاں کرنے پر زور دیتے جس کی وجہ سے پھر ان کی ایک نسل میں ہر بچہ گونگا بہرا یا اندھا پیدا ہونے لگا تھا جب ان لوگوں نے بھی ایسے ہی ڈاکٹر سے رجوع کیا تو ڈاکٹر نے خاندان سے باہر شادی کرنے کا کہا اگلی دفعہ انہوں نے ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کیا تو باہر شادی کرنے والے جوڑوں کے بچے ٹھیک تھے یہ ویسے تو اللہ کی مرضی ہے اور اس مسئلے کے علاوہ بھی اپنوں میں بچے پیدا ہو سکتے ہیں مگر یوں خاندانوں میں مسلسل شادیاں کرنے سے یہ مسائل ضرور جنم لیتے ہیں اس لئے ذات برادری کے فرق میں نہیں پڑھنا چاہیے اور جس کے لئے جہاں مناسب ہو شادی کر دینی چاہیے کیونکہ اللہ نے اس کی اجازت دی ہے